اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست ملک سجاد تو ناظرین آج آفیس سے باہر نکل کر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک اس عظیم شخص کے مزار پر لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اسطنبول میں کھڑے ہیں اور اس جگہ کے مسلمان مالک ہیں آج ہم آپ کو فاتی سلطان محمد خان کے مزار پر لے کر آئے ہیں آئیں آپ کو ان کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں اور یہاں کی سیر اور زیادت کرواتے ہیں تو یہ فاتی ایریا کے سینٹر میں ہیں آپ کو اس کا ایڈرس بھی بتائیں گے تو ناظرین پیچھے ہمارے فاتی سلطان محمد خان کا جو ٹوم ہے مکبرہ ہے اس کا دروازہ ہے اور جو سلطان عبد الحمید تھے ان کی خواب میں آئے کہ مجھے کچھ لوگ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے پھر ساری یہ ہندگ خودوائی اندر سے کیونکہ ان کی جو قبر ہے وہ کافی نیچے ہے یہ اس جگہ سے کافی نیچے جگہ کر کے بنائی گئی ہے اس سے تو آپ کو مکبرہ کے اندر لے کر جائیں گے ابھی اور آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے تو جب جو ہے یہ آپ کو اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں تو یہ فاتی کے ارئے فاتی تو ہر بہت بڑا ارئی ہے لیکن اصل جو فاتی ارئے وہ یہی ہے فاتی مسید کے نام سے جو پرانا محلہ مشہور ہے ابھی تو یہ پورا فاتی آکس رائے جو ہے وہ سارے ارئے جو ہے وہ فاتی میں یہ کونڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فاتی مسلمانہ کا محلہ استنبل میں آباد کیا گیا تھا وہ یہی ہے اس کے گرد و نوہ جو سارے ارئے وہ اصل فاتی فاتی انہی کے نام پر رکھا گیا اور ان کا نام فاتی سلطان محمد خان تھا اصل ان کا نام محمد خان تھا تو جو فتح کیا تو لقب لگ گیا فاتی تو انہوں نے جب فتح کیا تو پھر ان کا نام فاتی سلطان محمد خان ہو گیا اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنی تاریح لکھی ہوئی ہے یہاں پر اس کے بعد جو پھر سلطان ہیں وہ جو اپنا ان کے ساتھ وزراء وغیرہ وغیرہ کرتے تھے یہاں علماء وہ قبریں پیچھی ہیں کافی سارے بندوں نے اپنی خواہش کی مطابق وسیعت لکھی کہ میری قبر یہاں پر ہونے چاہیے تو ابھی لازٹ ٹائم جو قادر توپ باش جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں تو تقریباً دو مہینے پہلے تو ان کی بھی جو قبر ہے وہ یہی پر ہے تو یہ بردوان صاحب نے کا جنالہ پڑھایا تو میں جیسے کہ آپ کو اپنی جو فاتح مسجد کی ویڈیو ہے اس میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی اس وقت یہ سیڑھی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ سلطان جتنے بھی تھے جب جمعہ کی نماز پڑھنے یہاں پر آیا کرتے تھے تو یہ سیڑھییں استعمال کر کے اوپر جایا کرتے تھے تو ابھی جو ہے وہ جب تقریباً دو مہینے صاحب اکثر اس مسجد میں کیونکہ یہاں پر ان کے کافی دوست احباب ہیں تو اس وجہ سے وہ یہاں پر ہر جنازے پر آتے ہیں کیونکہ جانے والے جو ان کے ہیں یا بفات پاتے ہیں تو وہ جنازہ یہی ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی مسجد اور شہر کے اندر ہیں جانے والے جو زیادہ یہی پر آئیں تو وہ انہی سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جمعہ کی نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں اور جو جنازہ ہے وہ جنازہ گاہ میں یہاں پڑھتے ہیں تیرہ فروری چودہ سو اکاون کو یہ تخت پر انیس سال کے عمر میں تخت پر بیٹھے اور دو سال کے عرصے میں انہوں نے صرف کسٹنطنیہ فتح کرنے کی پلاننگ بنائی اور دو سال کے عرصے میں انہوں نے ینگ نوجوانی کے عمر میں انہوں نے استمبول فتح کیا باقی ساری جو فتوہات تھیں ان کو چھوڑ کر چھوٹے امورٹی پرابلمز تھی ان کے چچا کے بیٹے تھے جو باغی تھے ان کے بیچے انہوں نے تھوڑا ٹائم وقت ضائع ہوا لیکن باقی ساری ان کی پلاننگیں جو استمبول کو فتح کرنے میں تھی کیونکہ یہ قلعہ بہت اونچی دیواری تھی اس کے دو طرف سمندر تھا اور باقی جو تیریہ تھا وہ بڑے انہوں نے اچھے طریقے سے کور کیا دیواروں سے تین قسم کی دیواریں تھی اور جب ایک دیوار فلانک کر کے جو مجاہدین تھے وہ جاتے تھے اس سے اوپر سے وہ گرم تیل ڈالا کر رہے تھے ہر وہ دیوار بھی دکھائیں گے آپ کو اس کے بارے میں ایک لمبی ہسٹری بتائیں گے تو انہوں نے فاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑی تھی کہ جو جو کمانڈر جو سپاہی استمبل کو فتح کرے گا وہ کتنا پیارا سپاہی ہوگا کتنا پیارا وہ کمانڈر ہوگا بعض روایت کے مطابق کچھ یوں بھی ہے حدیث کے مطابق کہ جو ہے جو استمبل کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے تو یہ شوق ان کی دل میں پیدا ہو گیا کہ میں یہ استمبل فتح کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک حدیث مبارکہ کے مطابق میں جنت میں جاؤں گا حیر آپ کو پتا ہے کہ سبھی سلطان جو تھے ترکی کے بادشاہ لفظ جب جب کسی کے بساتھ سنتے ہیں تو اس کے بندوں کے ذہن میں کچھ اور چیز جاتی ہے لیکن سلطانی عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے جو سلطان تھے سبھی کو اعلیم دی جاتی تھی قرآنی احادیث کے بارے میں اور ایک وہ اعلیم درجے کے مفتی بھوا کر دیتے لیکن مفتی کے لیے وہ کوئی اور بندہ سیلیکٹ کر دیتے کیونکہ انہوں نے اپنی سلطان چلانی ہو جاتی اس لیے تو انہوں نے انہوں نے قرآن پاک بڑے اچھے انداز سے پڑھا احادیث مبارکہ تفسیر اور کافی سار ان کے علماء تھے جو ان کی جن کی رانمائی میں یہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اتنی زبانیں بولی ہوتا یوں تھا کہ جب یہ سلطان سمانیہ کے گھروں میں ان کی عورتیں سب سے پہلے جو ہے وہ تین سال میں دو سال کی عمر میں ماں پھپی جو اپنے ان کی عورتی تھی عورتیں گھر کی تو وہ تعلیم دیا کرتی تھی اور بچہ پانچ سال تک تقریباً جو سلطان ہیں پانچ سال کی عمر تک قرآن پاک ناظرہ پڑھنا جانتے تھے اور اس کے پر حفظ اور ناظرہ شروع کر دیا جاتا تھا اور کیونکہ کبھی بھی ان کو ہر وقت ان کو سلطان تخت پر بیٹھنے کی ٹریننگ دیا کرتی تو فاتح سلطان محمد دان ایسے ہی جو ایک تھے کہ جنہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی اور بڑی جنگی مہارت کے ساتھ انہوں نے اسطانبول کو فتح کیا اور یہ پلاننگ خود کیا کرتے تھے ہر دیوار کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بہت بڑی ویڈی دکھائیں گے یہ پیچھے ہمارے مزار ہیں جہاں پر جو ہے وہ ان کے وزراء اور ہر قسم کے جو ان کے قریبی دوست یا فوجی یا وزیر جو ہیں وہ دفن ہیں سب کے اپنی خواہش کے مطابق یہاں بھی ہر مشکل سے جگہ ملتی ہے تو قدر توپ آشت تھے جو فوت ہوئے ہیں ان کو پچھلے دن میں یہی دفن کیا گیا قدر مصر آل ہوئے ہیں وہ بھی ان کا جنادہ یہیں پڑھایا گیا تھا تو پیچھے جو ہیں جس ساری میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ویڈیو میں تو یہ فاتح کے تک جو ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے جگہ یہ تو میں یہ کہوں گا اپنے بھائیوں کو کہ آپ جو ہے اسطانبول میں آئیں تو اسطانبول جس نے فتح کیا اس کے مزار پر ایک حاضری دیں اور ایک فاتح شریف پڑھیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے آج ہم اسطانبول میں آزادی سے گھوم رہے ہیں کسٹنطنیہ میں گھوم رہے ہیں تو انہیں کی بدولت اللہ پاک کی مہربانی سے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اسطانبول میں سہر کے لیے آئیں بلو ماسک جائیں بلو ماسک جو ہیں وہ ان کے کافی عرصے کے بعد بنی ہیں اور ان کے جو پوتے کے پوتے تھے انہوں نے بنوائی ہے تو آئیہ سوفیہ جو ہے وہ ہے وہ تو وہ بھی انہوں نے فتح کی تھی آئیہ سوفیہ پر جو بنار مسجد بنائی ہے وہ بھی انہوں نے بنوائی تھی صرف آئیہ سوفیہ جو مسجد میں چرش تھا مسجد بھی فاتح حضان محمد ہان نے بنوائی تھی اس کے ساتھ جو منار کھڑے کی ہیں وہ بھی ان کے بدولت ہے تو میں اپنی دعا میں یاد رکھئے جب بھی اب اسطانبول آئیں یا جو اسطانبول بنانے والے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے مزار پر آ کر آپ حاضری دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ جناظرین مزید ایسی تاریخ ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ گرمیاں آ گئی ہیں تو موسم کھل گیا ہے تو ضرور ہم انشاءاللہ اپنی پرانی روایت کے مطابق اس طرح ہم کی تاریخ مقامات پر آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ جی اللہ حافظ